دوسرے جانب سزوکی موٹرز نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں 3 سے 6 لاکھ روپے تک اضافہ ہوا ہے آلٹو وی اکس کی قیمت میں 3 لاکھ 14 ہزار روپے کا اضافہ ہوا جبکہ آلٹو وی اکس کی قیمت 17 لاکھ 89 ہزار روپے ہو گئی آلٹو وی اکس آر کی قیمت میں 3 لاکھ 46 ہزار روپے اضافہ ہوا آلٹو وی اکس آر کی قیمت میں 20 لاکھ 89 ہزار روپے ہو گئی ہے سید احمد سید سے اس حوالے سے تفصیلات جانے گے جی سید اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ڈالر کی قدر میں روز با روز زافر کا جواز ہے کہ جو کار ساز کمپنیاں ہیں وہ آئے روز گاریوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ کر رہی ہیں آج بھی سرزوکی نے جو ہے وہ تقریباً 606 سیسی سے لے کر تیرہ سو سیسی گاری ہیں جو کہ چھوکے تب کی گاری تصور کی جاتی ہے اس کی قیمت میں سوہ 3 لاکھ سے 6 لاکھ روپے تک فی گاری ہے وہ اضافہ کر دیا ہے اگر اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو اگر آلٹو کی بات کریں تو آلٹو وی ایکس آر جو کہ سب سے چھوکی گاری تصور کی جاتی ہے اس کی قیمت میں 3 لاکھ چھوکی سہزار پی اضافہ کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ 20 لاکھ 89 ہزار پی ہے وہ مقرر کی گئی ہے اگر بات کر لیں ویگنار ایکس آر کی قیمت تو یہ بھی چھوکٹی کاری ہے وہ تصور کی جاتی ہے اس کی قیمت میں 4 لاکھ پینسہ ہزار پی اضافہ کے بعد جو نئی قیمت ہے وہ 25 لاکھ و 49 ہزار پی ہے وہ مقرر کی گئی ہے ویگنار جی ایس کی قیمت میں 5 لاکھ پچپنہ ہزار اضافہ کیا گیا ہے 5 لاکھ 29 ہزار اضافہ کے بعد اس کی قیمت ہے وہ 28 لاکھ 89 ہزار پی ہے وہ کی گئی ہے جس کے اوپر جو کار ڈیلر فیڈیشن اور آنر حضرات ہیں وہ کافی پریشان ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں شاہد ممبور دور صاحب موجود بھی ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا ہے تذیہہ جی شاہ صاحب آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایک تو بہنگائی ویسے بہت زیادہ ہے چھوکنے تب کی گاریاں ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہو رہی ہیں تو اس سے کاروبار میں کیا فرق پڑا ہے اور عام خیدار کیا کم ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو بیسے بیسک چیز ہمیں نے دیکھنی ہے پاکستان کے لحاظ سے کیا ہے پاکستان میں جتنے بھی یہ مینفیکچر لوکل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کے پارس ایٹی پرسنٹ یہ پاکستان کا علمی ہے ایٹی پرسنٹ پارٹ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں جن کو جن کو ڈالر پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا یہ پاکستان میں ہے کہ اس وقت ڈالر جو بالکل ہائی پرائس پہ جا رہا ہے یہ جو گورنمنٹ نہیں آئی ہے کیونکہ انسٹیبلیٹی ہے سیاست میں استقام نہیں ہے اس وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں انہوں نے یہ یونٹ دو ماہ پہلے ایسا اور جاری کر کے بند کر دی ان کے پارٹ بند کر دی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ٹویٹا والے ہیں ان کے پاس سو بلین کے بکنگ ہے باقیوں کی بھی ایسے ایسے سٹیج ویس بکنگ ہے اب ان کے پاس پارٹ نہیں ہے کیونکہ ایٹی پرسنٹ پارٹس وہاں سے آتا ہے اور وہ ڈالر مہنگا ہو گیا اور یہ جو قیمتیں بڑی ہیں یہ اس وجہ سے بڑی ہیں کہ دو ماہ کے ان کے پاس پارٹس بلکل نہیں تھے اس میں جو یارس کروس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھلٹی تھری کے تقریباً تھی اب اس کے انوائز فورٹی سکس ہے اسی طرح سے جو ہونڈا سٹی ہے اس کی بھی تھلٹی فور کے قریب تھی اب اس کے انوائز جو فورٹی فور آگئی ہے یہ تقریباً جو پرائز بڑی ہیں نا یہ پاکستان کا علمی ہے کہ تھلٹی سے پرسنٹ سے لے کے فورٹی پرسنٹ تک یہ زیادہ سے زیادہ اگر بڑھنی چاہیے تو پانس سے دس پرسنٹ ہوتی ہے کوئی پرائز بھی بڑھتی ہے پانس سے دس پرسنٹ لیکن یہ تھلٹی سے لے کے فورٹی پرسنٹ تک ان کی پرائز بڑھیں اب ہونڈا سوک جو ہے وہ سکسٹی ٹو کی تھی پاکستان میں در اصل کسی قسم کا کوئی لاعہ نہیں ہے اور اس پر عمل کو ہی نہیں کرتا جب ان کو اجازت دیتے کہ آپ لوکل منفیکچنگ کرنی ہے تو ان کو چاہیے تھا پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ببند کرتی کہ آپ نائنٹی پرسنٹ پارس ادھر منفیکچنگ کریں اور پھر گاڑی کو سیمپل کریں اس میں سب سے اہم وجوہات جو بتائی ہی جاری ہے جو تذکر نکار ہیں اس فیلڈ کے وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اس کو جواز بنایا جاتا ہے لیکن اضافے کے مطابق پانس سے دس فیصد گاڑی قیمت میں اضافہ ہے وہ متوقع ہوتا ہے لیکن جو کارساز کمپریوں ہیں وہ تقریباً چاری سے پچاس سے اضافہ ہے اس میں کرتی ہے جو کہ عام خیدار کے اس کے اوپر افق پڑتا ہے نہ صرف عام خیدار بہت شکریہ سعید احمد سعید آپ نے اپنے میں تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا